مبارکہ کی ترجمہ یہ ہے شہر رمضان اللہ ذی امزدہ فیہ قرآن رمضان وہ مبارک بابرکت مینہ ہے جس میں قرآن نازم دیا گیا یہاں تک مائے مبارکہ رمضان کی فزیلت پر قرآن آیت میں قرآن دیا رمضان وہ بابرکت مینہ جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن نازم کیا تو ایک فزیلت رمضان کیلئے ہی ہے قرآن اس مہنے میں اللہ میں نازم دوسرا فیہی لیلت القدر اور اس مہنے کی فزیلت اس لئے اس مہنے کو باقی شہور باقی گیارہ مہنوں پر فزیلت ہے اس مبارک مہنے میں لیلت القدر نامی راب اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے یہ مبارک مہنے کا فزیلت ہے پیغمبر کرامی نے فرمایا کہ جب ماہ مبارک رمضان آتا ہے تو یہ مبارک میں تین عشرے اس مہنے پہلا عشرہ اولوہو رحمت پہلا عشرہ جس میں آج ہم ہیں یہ اللہ کی طرف سے رحمت نازم ہو جائے رحمت ہم کوئی کام کرے یا نہ کرے دوسرے کی طرف سے مسلسل دینے کی آتیئے کو رحمت کیا ہے اس لئے اللہ رحمت لیلعالمین آلمین میں کوئی اللہ کے اطاع کرے یا نہ کرے آلمین میں کوئی اللہ کو توخید خدا واحد ہے مانے یا نہ مانے اللہ نے جتنوں کو خلق کیا ان ساروں کی اوپر اپنے احسان اپنے الہیات اپنے اطاعیات دینے کو رحمت کی اس لئے یہ مبارک مہنے کی پہلے دس دن جس میں ہمیں اللہ کی طرف سے مسلسل رحمت رحمت انسان کی نیازمندی پورا کرنے والے چیزیں رحمت انسان کے لئے صحت ملنے والے چیزیں رحمت انسان udge ناهم وہ دہلا دینے والے چیزیں رحمت انسان کو پہچ سے قریب کرنے والے چیزیں رحمت انسان کو دوزا سے گ 먹어 کرنے والے چیزیں رحمت انسان کو اللہ سے قریب کرنے چیزیں رحمت وہ جس سے بندہ اور اللہ کے درمیان میں اللہ بندے کو پسند کر کی محب بند کرتا ہے تو یہ دس دنوں میں اللہ کے طرف سے رحمت نازل ہوتا ہے یعنی اللہ ہم سے قریب ہوتا ہے اللہ ہمیں صحت دیتا ہے اللہ ہم سے فقر کو دور کرتا ہے اللہ ہم پر دوزت کو حرام کر دیتے ہیں اللہ ہم کو بہج سے قریب کر دیتے ہیں یہ رحمت کا مطلب ہے تو یہ پہلے آشارے میں نبی پاک نے فرمایا رمضان کے یہ رحمت ہے اس میں رحمت نزول ہوتے رہے تھے اور اس مہنے کی دوسرے اشارہ انشاءاللہ آئے گا تو فرمایا ہے مغفرت وہ مغفرت ہے مغفرت انسان سے کچھ ایسے امور سرزت ہوتا ہے جس پر مجھے سزا ملنا ہے مجھ سے ایسے کام ہوا ہے سال بڑھ میں جن پر مجھ سے موافضہ لینا ہے لینے والے اللہ تعالیٰ نا تو ان چیزوں سے چھوٹکارہ دینے کی نام مغفرت ہے اللہم مغفر لنا اللہ ہمارے ماں ماں باپ کو بخش دے یعنی ان کی زندگی میں جو گناہ سغیرے کبیری ہوا ہے ان کو سے عبدالگزار فرما ان کو آپ بخش دیں تو ماں ہی مبارک مہنہ وہ عظیم مہنہ ہے جس مہنے کی دوسرے اشارہ جب شروع ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ بندے کی گناہوں کو بخش دیتا ہے یہاں پر گناہ کی بھی کچھ ہے کچھ گناہ اللہ بخش دیتا ہے کچھ گناہ اللہ نہیں بخش دیتا ہے یعنی اللہ بخش نہیں کر سکتا ہے ایسے کوئی نہیں کیونکہ اللہ قادر مطلق اللہ نہیں بخش دیتا ہے کہہ تو سکتا ہے کرتا نہیں ہے کچھ گناہ ایسے ہیں جو رحمہ رفضان کی یہ دوسرے اشارہ آنے کی بوجود بھی اس کے گناہ جو ہے وہ اللہ بخش نہیں کرے گا وہ سارے وہ گناہ ہے میرے سامین جو حقوق ناصر مطالق ہم صبح تجھے کر کے رات بسترے پر سونے تک ہم سے جو کچھ ہوتا ہے یا وہ حقوق اللہ کی مطالق ہے یا حقوق ناصر مطالق کسی بندے کے حق انسان نکھایا ہوا کسی بندے کے حق ہم نے چھین لیا کسی بندے کے ہم نے کسی بندے کے ہم نے غیبت کر کے اس کو معاشرے میں رسوا کرنے کے کوشش کیا ہے یہ سارے حقوق ناصر ہوتا ہے ماہ رمضان کی دوسرے عشرہ بے شک آ جائے حقوق ناصر اللہ معاف نہیں کرے گا جب تک وہ حق والا بندہ خود معاف نہیں کرتا ہے اس لئے یہ حقوق ناصر سے ہمیں جتنا ہو سکے میرے سامین حقوق ناصر لوگوں کی حق یہ بہت برا گناہ ہے جس پر اللہ جس کو ہاتھ نہیں لگائے گا روز قیامت بھی اللہ کہے گا بندے صاحب علی صاحب علی کرو بندہ معاف کرتا ہے تو ٹھیک اگر بندہ معاف نہیں کرتا اللہ نہیں دیتا اللہ معافی نہیں دیتا کے عبادت میں کوتائی ہوئے اللہ نے ہر کسی کو آپ کہنے کو پسند کرتے ہم نے تم کرتے اللہ نے نماز کو بندگی میں تریقے اپنے بتایا ہے اس طرح ہم نہیں چل اللہ نے نماز کو فرض قرار کیا ہمارے ذہن میں فرضیت نہیں اللہ نے نماز میں یہ بہت سارے چیزیں مبارک رمضان کی دوسرے عشرے میں جب ہم داخل ہو جاتا ہے اللہ کی بندے تو ان سب اللہ بچ دے یہ وعظیم مینہ وآخر نجات من اللہ اور آخری عشرہ جب آتا ہے پہلے عشرے میں خدا نے رحمت برس آیا دوسرے عشرے میں قادل برش کو اللہ سے متعلق گناہ میں جانے کے ساتھ بگٹ تحسن کرتے اللہ تعالی نجات من النار دو زخ میں سے نجات کی بہش میں داخل ہونے کی پروانہ تحسن کر دیتے پرمیٹ اللہ تعالی اس دن آخر عشرے میں جب پہنچ تحسن یہ عظیم مہنہ مہنہ مہتصر اللہ کا مہنہ رمضان رمضان وہ عظیم مہنہ ہے جس کی پہلا دس دن رحمت برستا ہے دوسرے دس دن میں گناہ وں ہم سائم ہمیں کہتے ہیں سائم روزہ دار مہنہ سوم ماہ رمضان یہ مہنہ مہنے کی فضلت یہ ہے اس مہنے میں جو لوگ ہے کلمہ کہنے والے حضرات ان کی فضلت ماہ مبارک رمضان کو اللہ نے فضلت دیا تو اس مہنے روزہ رکھنے والے کی فضلت خود شابانی پیغمبر کی تفصیل ہوتا ہے جس میں پیغمبر نے تمام انسان کی زندگی کی سے واسطہ ہوئے والے کیزوں کی مطالق اشارہ اشارہ کو وضاحت بہت خرم چکتی ہے ان میں نبی پاک نے فرمایا روزہ دار کی تعریف یہ ہوگا ماہ رمضان کی تعریف روزہ دار روزہ رکھنے والا ان رسول اللہ قالا قائل رسول اللہ صلو پیغمبر نے فرمایا روزہ دار روزہ دار نومکم فی ہی عبادت اے روزہ دار تم سوتے ہو تمہیں اتنے فضیلات ہیں تمہارے نید ماہ مبارک رمضان میں عبادت ہے وانفاف کم فی ہی تصمیح جتنے سانس تم نکالتے ہو اس مبارک مہنے میں روزہ راکھ تصمیح کہیں امان وآمالکم فیہ معمولت تمہارے اس مہنے میں تم وہ بازمت لوگ ہو تمہارے عمال قبول کیا جاتا ہے تمہارے سانس جتنے نکالتے ہو تصمیح کی درجہ اللہ نے دیا ہے اور تمہارے نیت کو اللہ تعالیٰ عبادت کی درجہ دیا ہے یہ روزہ دار کیلئی ملنے والے فضائی فیغمبر نے فرمایا ایوہ الناس انتن دعیتم الہ زیافت الرحمہ یہ لوگو ماہ مبارک رمضان کے جب چاند پہلی چاند نظر آتا ہے تو تمہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے مہمانی کے لئے بلایا شہر زیافہ مہمانی دینے کے مہنہ اور جن میں مہمانی کے لئے جو اللہ تعالیٰ نے اللہ کی مہمانی کے لئے دعوات دے دیا ہے محقصر یہاں ایک دو مطلب ذہن نشن کر دیجئے ہمیں کہیں سے مہمانی کی دعوات آتا ہے کسی بڑے شخص کی طرف سے شادی میں شرکت کی دعوات آتا ہے وزیل اعظام حوض میں کسی کو اس وقت دعوات نہ نہ آجائے ٹیلویزیر مختلف نشریات دے رہا ہے کسی کو وہاں پر شرکت کی دعوات نہ آجائے تو آپ کیا کرو گے روز مررہ کہ اس صورت میں جائے گا تو اس طریقی جو بھی جیسے حالت ہو ہرگز نہیں پیسے واری اس دن کے لئے کبرہ سلائے گا منگ ترین خوش بول آکر وجود کو لگا گا جتنا اپنے وجود کی بناور ہم کر سکتے ہیں کر کے بغیر جس نے دعوات دیا اس انچائے کو دیکھ کر اپنے اس دعوات کی مطابق تیار ہو جاتا ہے تو یہاں میں یہ بات ظرماتا ہے یہ لوگو تمہیں اس مہنے میں اللہ نے اپنے دسترفان پر دعوات دیا ہے اب اللہ کی دنیا کی سب سے بڑے طاقت سب سے رہی جتنے تعریف کرنے کرو اس عظیم اللہ کی ممکن ہے دنیا میں کسی بڑے مجھے بلایا ہوں معمول کی دار اس کو پسند نہ آئے یا اس کے نظر مجھ نہ پڑے لیکن ہم اللہ کی حضور جب دعوت کے لئے جاتا ہے سب پر اللہ کی نظر ہوتا ہے میرے یہ بندہ مجھ سے ملنے کے لئے آیا ہے واقعا اللہ محبت کی نگاہ سے اس کو دیکھ اللہ کی ایک محبت کی نگاہ دنیا میں مل جاتا ہے دنیا و معفیہ کے لئے کافی ہوتا اس نے عرفہ عارفین اللہ کے حضور میں جو عرفہ ہے وہ اپنے زندگی میں صرف ایک دعا اللہ سے دعا کر تو یا اللہ ایک پیار کی نگاہ سے مجھے دیکھو وہ جو پورے نگاہ سے نہیں تھوڑے تیرہ پنی سے میری طرف دیکھو پورے دیکھے کہ تو جل جائے یہ ارمان ہوتا تو ماہ رمضان میں روزہ داروں کو اللہ نے جب دعوت کیا ہے ہم نے تیری کر ہمارے تیری آپ اللہ کے میمانی پر جانے کوئی تیری کیا ہو دنیا کی تیری نہیں رمضان جب آیا اس کی تیری یہ ہے زبان پاک صاف رکھے گا نگاہ پاک دار کی لباس اور زبان پاک کرتے یہ سارے اللہ کی مہمانی کے لئے جانے کی ہمارے تیاری ہیں اب ہم اللہ کی مہمانی کے لئے آتے ہیں رمضان میں انشاءاللہ یہ باپ خطبے میں عرض کروں گا کہ ہم یہ ماہ مبارک رمضان میں حکام کیا ہاتھ روزہ کی ماہ مبارک کی فضیلت تیاری یہ چیز جتنا ہو سکے گناہوں سے دور رہے جتنا ہو سکے اچھے آمار کی تعریف ہو یہ اللہ کے پاس مہمانی کے جانے کے لئے تیاری ہے کیا دینا پڑتے ہیں ہزار اکھ اشتماع کریں بھی نہیں پڑتا قیمت کے خوشبو لگنے پہ ضرور نہیں ہے زبان سے غلط چیزیں آتا ہے تو روزہ دار کی سانس خاص پر مغرب کے قریب ہوتا ہے تو فونہ کے میدہ دیتا ہے میدے کے بردہ موز سے نکل آتا ہے اللہ کہتے ہیں مجھے میری بردہ جب روزہ راہ کی آخری مغرب کے قریب اس کی موز سانس نکلتا ہے فرمایا مجھے بہت پسند آتا ہے سچائے کے ساتھ یہ ہمارے اللہ کے پاس مہمانی کی جانے کی روزہ دار کی تیاری ہے لباس وہ کوئی ضرور ہے آپ کی لباس قیمتی لباس تقوی ہے آپ کی خوشبو آپ کی زبان کی پاکی زگی ہے آپ کے انکھوں کی سرما آنکھ و نام حرم سے دور رکھنا ہے آپ کی وجود کی پاکی زگی وجود کو ساب ستر کر کے آپ نے لے جانا ہے روزہ کے حالات میں گناہوں سے دور رہے کر یہ ہمارے تیاری ہے اللہ کی مہمانی بھی یہ متصر اور روزہ رکھنے وارد کی فضیلت ماہ مبارک رمضان کے ساتھ باقی پانچ لیٹ روزہ کی واجبات ہے کوئی اعمال انسان پر اللہ کے طرف سے واجبات بہت سارے ہیں تمام واجبات کے لئے شرائط پہلا ہوتا ہے پھر موجبات ہوتا ہے اس عبادت کی پھر واجبات ہوتا ہے اس عبادت کی پھر مستحبات ہوتا ہے اس عبادت کی پھر اس عبادت کی آداب ہوتا ہے مربوس آداب کی مکروحات ہوتا ہے پھر اس عمل کی مبدلات ہوتا ہے یہ ساتھ جیسے کسی بھی عمل کے لئے یہ سارے چیز ضروری ہوتا ہے ابھی ماہ مبارک رمضان میں اب ہمیں شرائی پہ روزہ موجبات پہ روزہ یعنی روزہ کن کن شرائی پر ہم نے واجب ہونا ہے اس کو بات کرنے کے ضرور نہیں کیونکہ آپ مہنہ آگئے وہ کون سے چیز ہے جس کی مہنہ پر روزہ واجب ہوتے ہیں موجبات اس کے بھی ابھی ضرور نہیں ہے کیونکہ یہ چیزیں ہم آئے روزہ آنے سے پہلے کے بتانے کو اب روزہ آ گیا روزہ راہ گیا تو روزہ نے چار چیزیں سے محمد رباست صلی اللہ علیہہ نے ہمارے لئے واجب کرا دی ان میں اس کو یہ چھوڑے گا آپ کے روزہ باطن ہو جائے گا جہاں بوس کر کرے گا روزہ باطن کفارہ دینا پرے گا اختیار کے باہر ہو جاتا ہے روزہ صحیح رہتا ہے تو ان میں سے سب سے پہلا واجب روزہ کا نیت نیت پہلا واجب ہے ماہ مبارک رمضان کے اب نیت کی مطالب جیسے مسجد میں نماز کے لئے آنے والے حضرات نے پورے مہنہ بار کیلئے بھی نیت کر دی نیت کی سیتمبر نورنباش نے دو طریقے بتایا ہے تیسرہ طریقہ خود بہت دوسری مہنے ایک پورا مہنے کی ایک پہلی راک کو نیت کرے وہ ہم نے نیت کر دیا ہر رات آپ کی نیت نہ کرے یہ کافی ہے تو روزہ کی واجبات میں سے پہلا واجب نیت ہے اگر نیت انسان سے رہ گیا انہیں نیت نہیں کیا تو واجب چھوڑ دیا صبح سے لے کر شام تک آپ کو فاقر آنکہ رائے گاں ہوئے کوئی سواب نہیں کرے گا کیونکہ پہلا واجب آپ نے روزہ میں چھوڑ دیا نیت ہے اگر اس نیت کو ہر رات کو تقرار کرتا ہے تو بہتر ہے اس لئے ہم روزہ میں بے صحبی نماز تراہیو کی بات اصوم وقدر من شہر رمضانہ ادانیو جو پر کرنے اللہ یہ پہلا واجب سے مطالب میں آپ سے وضاحت دیارہا ہوں پہلا روزہ کی پہلا واجب نیت وَإِنَّسِتَةَ بُلْ گِيَا پورے مہنے کے نیت جو اس نے نہیں باندھا ہے اسے دن رات کو بھی نیت نہیں باندھا ہے نیت بُلْ گیا پورے مہنے کے نیت نہیں کیا اسے دن رات کی بھی نیت نہیں کیا بُلْ گیا زہر ہو گیا یا مغرب قریب ہو گیا یاد آگیا تو آپ نیت باندھ ساکتا ہے اب نیت کیا کرے گا یہ آپ سے توجہ کیلئے اپیل ہے اب ہم نیت کرے گا تو کل میں روزہ رکھتا ہوں آپ نے آج کی دن کی نیت باندھا ہے وہ نیت باندھا ہم کہے گا نیت باندھو جب یاد ہے کہ نیت باندھو تو وہ نیت کہے گا جو اس کو خود پتا ہے رات کو نیت کرنا ہے غضہ کل شبح صادق ہونے سے پہلے پہلے کل کہے گا تو آپ کی نیت میں میں کل روزہ رکھوں گا ابھی آپ روزہ کے حالت میں ابھی آپ آگئے ہو رات بار کی مینہ بار کی نیت بھی نہیں باندھا ہے آج آپ کی نیت بھی نہیں باندھا آپ اب یاد نہیں یہاں علیہ وسلم فرس پر کچھ جو ہوگا ہے جو میں مزی کو یاد آئے تو پھر عصوم غضر کہے گا نیت آپ کے روزہ کی نیت نہیں ہوگا روزہ آپ کو اس دن بہر نیت کی بزر جائے گا اس دن آپ جاتے رکھے سمتو لیاؤ من شار رمزان آدھا یجید سمتو عصوم نہیں کہے گا میں نے روزہ رکھا ہے ابھی سے وہاں پر آپ عصوم کہے گا میں کل روزہ رکھوں گا نیت آج ہی کرنا ہے ادائی بھی کل کے لیے ہو رہا ہے یہ توجہ طلب بات ہے تو بھول کر یاد آجائے تو کہے گا سن کر جاؤں آج کی دن میرے روزہ رکھتا ہوں من شار رمزان قدعان یوجو بھی قربطن اللہ یہ پہلا واجب پیروزہ کا دوسرا کھانا کھانے کی حکم میں آنے والی چیزیں پینا پینے کی حکم میں آنے والی چیزیں صبح صادق طولو ہونے سے لے کرتی غروب یقین ہونے تک ان سے اپنے آپ کو روک کرنا یہ مفترات میں بھی ہے بات کیلئی بھی کہتا ہے یہ واجبات ہے کھانا سارے جن کو کھانا کہتے ہیں وہ ماں بھی حکمی کھانے کی حکمی ایک تو کھانا ہوں گے روٹے ہوگی ہے کھانا ہے بوش ہے کھانا ہے دار ہے کھانا ہے سبی ہے کھانا ہے اور جو کھانے کی حکم میں جو آتا ہے وہ نصوار کیلئے کھانا کہتے ہیں حالانکہ عام اور کھانا نہیں ہے نصوار کھاتا ہے یادہ نصوار کھائے گا روزہ کھول چاہے گا کھانے کی حکم میں آنے والی چیزیں ایسے پینا پانی پینے ہے دودھ پینا ہے شربہ پینا ہے سگریٹ کھانا ہے پینا ہے سب کی طرف سگریٹ پیتا ہے سگریٹ پینے کی حکم میں آنے والی چیزیں تو یہ چیزیں آپ سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا سبح سعادی پہ دلو ہونے سے لے کر کی عورت تک تفسیر انشاءاللہ اس کی سبح سعادی کہاں سے کہاں تک ہونا ہے ایندہ جن میں بھی مسجد آپ سے وضاعات کرنا تو یہ آقل اور شروع کھانا کھانے کی حکم میں اسوار وغیرہ ہے پینا پینے کی حکم میں یہ چیزیں ہیں تو ان سے ہمیں ماہ مبارک رمضان میں اجتناب کرنا ضروری ہے ماہ مبارک رمضان میں چار واجبات ہیں واجب نمبر ایک نیت آپ کی سامنے عرض ہو چکے واجب نمبر دو کھانا پینا اور ان دونوں کی حکم میں ہمیں تین چار باقی انشاءاللہ وطالہ عرض کروں گا پیناہ پیناہ پیناہ